اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لیٹس کوک ویس ادف آج ہم بنا رہے ہیں چرگا بہت ہی آسان اومن کے بغیر اور سٹیمر کے بغیر تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لیلی میں نے دو مرگی دو چکن ثابت اور اس میں کٹ لگا دیئے کٹ گہرے لگانے ہیں تک اچھی طرح سے مسالہ اندر تک چلا جائے اومنیشن کے لیے لیا ہے چار چمچ دہی تین چمچ لیمن جوس اور تقریباً ڈیڑ چمچ سرکا پیسی لال مرچ دو ٹیبل سپون بھر کے نمک ایک ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون دنیا پاوڈر ایک ٹی سپون لسن اور ادرک کٹا ہوا دو ٹیبل سپون لسن پیس لے لیں یا لسن اور ادرک کا پاوڈر لے لیں گرم مسالہ ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اجوائن ہاف ٹی سپون بس اتنے ہی کم مسالے ہیں چرکا بنانے کے لیے تو سب سے پہلے برتن میں شامل کرتے ہیں دہی لیمن جوس لسن ادرک کا پیسٹ لال مرچ نمک دنیا پاوڈر گرم مسالہ زیرا پاوڈر اور اجوائن اب ان سارے مسالوں میں شامل کر دیتے ہیں سرکا اور اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب مکس کیا ہے تو اب چیک کر لیں نمک مرچ اور اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا فوڈ کلر اور اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اب یہاں پہ نمک مرچ چیک کر لیں تھوڑی تیز ہو زبان پہ لگے تو وہی اچھی طرح سے چھرگے کا مزہ آئے گا نمک مرچ اپنی مرچ سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں چیکن شامل کر کے تو اچھی طرح سے اس کو مسالہ لگاتے ہیں کٹ میں اچھی طرح سے مسالہ برنے اور پھر اچھی طرح سے اس کی یعنی اس کی مساج کرنی ہے جتنی اچھی طرح سے آپ مسالہ لگائیں کہ اچھی طرح سے ملیں کی مسالہ چیکن پہ اتنی اچھی طرح سے اندر تک مسالہ جائے گا دیکھیں مسالہ لگا دی اچھی طرح سے اس کو رکھتے ہیں پلیٹ میں اور اس طرح سے دونوں مرگیوں کو مسالہ لگا کے رکھ لیتے ہیں اور دیکھیں کٹ میں اچھی طرح سے مسالہ بڑا ہوا ہے اگر کسی کو مسالہ ہے کہ چیکن کھول جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے سٹیم کرتے وقت تو اس طرح سے ٹوٹھ پک لے کے تو اچھی طرح سے ٹوٹھ پک کو دونوں لگ کو لگا دیں یہ دیکھیں لگز کو اور ونگز کو ٹوٹھ پک لگا دی ہیں اب یہ نہ تو کھلیں گی اور نہ ہی ٹوٹنے کا ڈر ہے اگر آپ ٹوٹھ پک نہ لگانا چاہیں تو آپ کسی داگے سے باندھ بھی سکتے ہیں دونوں لگز کو اب اس کو رکھتے ہیں مہرنیٹ کر کے اوور نائٹ یا کم سے کم پانچ سے چھے گھنڈے تو ضرور رکھیں تاکہ اچھی طرح سے اندر تک مسالہ چلا جائے اوور نائٹ فریج میں رکھنے کے بعد اب باہر نکال لیا ہے فریج سے اور دیکھیں مسالوں کا کتنا زیادہ پانی نکل رہا ہے اب سٹیم کرتے ہیں اس کو سٹیم کرنے کے لیے پانی کی بلکر ضرورت نہیں ہے میں اسے دیکھچی میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون تاکہ چکن نیچے لگے نہیں آپ چاہیں تو سٹیمر میں سٹیم کر لیں لیکن میں ایسے دیکھچی میں سٹیم کر رہی ہوں ساتھ سے آٹھ منٹ میں چکن اچھی طرح سٹیم ہو جائے گی دیکھچی میں اور یہ جو چکن مسالوں کا جو پانی تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں دو تیر منٹ ہلکی آنچ پر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد تاکہ اچھی طرح سے سٹیم سے چکن کا اور مسالوں کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور پھر بعد میں آنچ تیز کر دیں گے دیکھیں سائٹ چینج کر دی اچھی طرح سے سٹیم ہو رہی ہے چکن اس میں پانی شامل کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سٹیمر میں کریں گے تو بھی ٹائم لگے گا اور اگر کسی کے پاس اومن نہ ہو تو بھی پرابلم ہے تو اسی لیے میں دیکھچی میں بنا رہی ہوں بلکل آسان طریقہ تو چکن ٹوٹے نہیں اسی لیے میں نے چکن کو دوسری دیکھچی میں رکھتی ہے اسے جلدی بھی پکیں گی اور سائٹ چینج کرنے میں بھی پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں اچھی طرح سے چکن گل گئے اب ابھی بھی کتنا نیچے پانی ہے اس میں پانی ہے کترہ بھی ڈالا صرف چکن کا اور مثالوں کا ہی پانی ہے دیکھیں دوویں دار اچھی طرح سے سٹیم ہو رہی ہے چکن اب چکن چھترہ سے گل گئی ہے اس کا طریقہ یہ یا تو تھوڑا سا ہاتھ سے لے کے چیک کر لیں یا دیکھیں یہ ہڈی سے چکن سائٹ پہ ہو گیا جو اس کا پانی ہے وہ اس کو ڈرائ کر لیتے ہیں ٹوٹھپک لگانے سے نہ تو چکن پھیلی ہے اور نہ ہی ٹوٹی ہے جس طرح سے مرز آپ اس کو ہلائیں جس طرح سے مرز سائٹ چینج کریں انشاءاللہ ٹوٹے گی نہیں دیکھیں جو پانی تھا وہ بھی خوش کر لیے تیز آنچ پہ اب اس کو چکن کو ٹھنڈا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چار سے پانچ منٹ ساتھ سے آٹھ میٹر میں تقریباً دونوں چکن ایک ساتھ تیار ہو گئی ہیں اگر سٹیمر میں رکھتے ہیں تو بہت ٹائم لگتا اور اوون میں بھی ٹائم لگتا تو یہ دیکھ چیزیں بہت جلدی سٹیم ہو جاتی ہے چرگہ تھنڈا ہو گیا اب اس کو فرائے کرتے ہیں اور فرائے کرتے ہیں وقت کڑاہی بلکل چھوٹی لیں جو جارہا گہری ہو کڑاہی چھوٹی ہوگی اور گہری ہوگی اس میں اگر آپ کم بھی آئل ڈالیں گے چرگہ فرائے ہو جائے گا آئل نہ بہت گرم ہے نہ اب تھنڈا ہے اب اس کو رکھتے ہیں چرگے کو اور ایک سائیڈ سے گولڈن برون ہونے تک فرائے کر لیتے ہیں دیکھیں اچھا سا پیارا سا کلر آ گیا کلر اپنی مرضی سے آپ کم یا زیادہ اگر دارک برون چاہیے یا لائٹ چاہیے وہ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں دیکھیں ٹوٹپی کبھی تک ویسی کی ویسی لگی ہوئی ہے اب دونوں طرف سے اچھی طرح سے چکن کو ری فرائے کر لیتے ہیں سائیڈ چینج کر کے دیکھتے ہیں دوسری طرف سے بھی چرگے پہ اچھا سا کلر آ گیا اب اس کو نکال دیتے ہیں اور ٹیشیو پیپر پہ رکھتے ہیں تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ سارا ٹیشیو پیپر پہ لگ جائے تب تک ہمارا دوسرا چرگا بھی ریڈی ہو جائے گا بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی مزے کا چرگا تیار ہو گیا اب چرگا کو ڈیشوٹ کر لیتے ہیں دیکھیں مزے دار سا چرگا بلکل تیار ہے امید ہے آپ کو چرگے کی ریسپی پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ